موسیقی اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مبشر نکوی کا اسلام آپ کا ہوسٹ مبشر نکوی آج آپ لوگوں کے لئے ایک کامیاب ترین سیریز پروگرم لے کے آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کا کامیاب ترین شخص کون ہے آج ہم پڑتا اٹھائیں گے رونمائی کریں گے اس کی کہ دنیا کا کامیاب ترین شخص کون ہے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس شخص کی خصوصیات کیا ہیں اس شخص کی کتنے قسمیں ہیں اور اس شخص کو وہ اس جیسا شخص بننے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسا کیسا ہونا چاہیے کیا تدیلی لانی چاہیے اپنے اندر اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کی آپ کو انٹی میشن ملتی رہے لیٹس سٹارٹ میں اپنے ویورز کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ سیل مین کیا ہے سیل مین اس کی سیمپل ڈیفینش اگر ہم کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ سیل مین کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو کسی پرادٹ کو کسی سروسیز کو سیل کرنے کا نام سیل مین ہے سیل مین دنیا کا وہ کامیاب شخص ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے جتنا چاہے کما سکتا ہے سیل مین اپنی سروسیز سیل کرتا ہے پرادٹ سیل کرتا ہے دنیا کی ہر چیز سیل ہو سکتی ہے یاد رکھیں سیل مین دنیا کا وہ وائد شخص ہے جو اپنی سیلری کا چیک خود بھرتا ہے سیل مین دنیا کا وائد شخص ہے جو کبھی بھوکا نہیں مرتا کبھی بھوکا نہیں سوتا سیل مین دنیا کا وہ وائد شخص ہے جس کو سوائے اپنی کمیونکیشن سکلز ہمپروو کرنے کا کسی قسم کی مادی انفسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے سیل مین سیل مین کیا ہو سکتی جی سیل مین وہ شخص ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا پہننا ہے کیا اتارنا ہے اڑنا بچھونا اس کو پتہ ہے سیل مین کو پتہ ہے کہ اگلے بندے کا کیا کونVerسیشن کر رہے ہیں سیل مین کو پتہ ہے کہ اگلے بندے کو کیا تینج실 کہا ہم겠지만 پتہ ہے کہ کس ریاکشن کا کیا فائدہ ہے کس ریاکشن کیا نقصان ہے سیل مین کو پتا ہے کہ کیسے ڈرسنگ کرنی ہے سیل مین کو پتا ہے کس سے کیسا بیہویر رکھنے ہیں سیل مین کو پتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے سیل مین کو پتا ہے کہ اس کو سمائلنگ فیس کہاں رکھنے ہیں کہاں کس چیز کا کیسے فائدہ ہے سیل مین کو ایتھکس کا پتا ہوتا ہے سیل مین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے سیل مین وہ شخص ہے جی ایک مکمل کامیاب جس کو ہم کہیں گے نا کہ he is a man of he is complete man he is a man of commitment he is a man of spiritually fantastic and successful جو بھی یاد رکھیں سیل مین ایک دنیا کا کامیابترین شخص میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیں سیل مین کی ٹریننگ ہو تو اور اچھا ہے نہ بھی ٹریننگ ہو سیل مین کی تو اس سیل مین کی سکلز ہوتی ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ سیل مین ہوتا ہے جب انسان بڑا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کمیونکیشن سکلز سیکھتا ہے وہ سیل مین بنتا جاتا ہے میں آپ کو اس چیز کو ایکسپریس کر سکتا ہوں دیکھیں دنیا کا ہر کامیاب شخص اٹھا لیں یہ اپنے ٹاپ ٹین سکسیسر کی لیسٹ اٹھا لیں ٹاپ ہنڈرڈ کی سکسیسر لیسٹ اٹھا لیں آپ کو پتا چلے گا ہر شخص سیل مین ہے سیلز کی بیس پہ سیلز کی ٹکنیز کی بیس کے اوپر وہ کامیاب ہوا ہے اگر ہم بھی یہ سیل سیکھیں گے تو ہم بھی کامیاب ہیں آپ اٹھا لیں مارک زربرگر اٹھا لیں وہ کامیاب سیل مین ہے آپ بل گیٹس کو اٹھا لیں وہ کامیاب سیل مین ہے ٹک ٹاکر کا مالک سیل مین ہے آپ اوپو فون اٹھا لیں ٹیلینور اٹھا لیں جیاز اٹھا لیں کوئی اپنا یہ نیٹورک کی کمپنی اٹھا لیں سب سیل مین ہے آپ نوکیا اٹھا لیں سیمسنگ اٹھا لیں ٹیکنو اٹھا لیں دنیا کا کوئی موبائل اٹھا لیں سیل مین ہے سب کے مالک سیل مین ہے آپ گاڑیوں میں چلے جائیں دنیا کی کسی فیلڈ میں چلے جائیں ٹیوٹا اٹھا لیں ہونڈا اٹھا لیں سزوکی اٹھا لیں کوئی بھی اٹھا لیں سب کے مالک سیل من ہے آپ الیکٹریکل فیلڈ میں آجیں وہاں پہ ٹرانسفارمر بنانے والے اور جتنے بھی ٹیکنیکل سرکٹ بے کر چھوٹی چھوٹی چیز بنانے والا مالک سیل من ہے کیسے دیکھیں اگر وہ سیل من نہیں ہوگا اس میں کمیونکیشن سکیلز نہیں ہوں گی وہ نہ ایکسپریس کر سکے گا نہ کچھ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکے گا سیل من کیا ہے دیکھیں ایک ایک چیز گنانا شروع ہو جاؤں پلمبر سیل من الیکٹریشن سیل من وٹ ورک کرنے والا سیل من کارپینٹر سیل من موبائلوں کا کام کرنے والا سیل من آپ کا دنیا کو کوئی شخص اٹھا لیں سب سیل من ہے دیکھیں یہ سیل من کیا ہے آپ نے تجسس میں نہیں پڑنا پرشان نہیں ہونا میں چلا اس کو یہ ایسا سیریس پروگرم بتا رہا ہوں جب تک ہمارا یوٹیوب چینل رہے گا سیلز کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے دیکھیں میں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ دنیا بندہ پیدا ہوتا ہے تو سیل من ہے بڑا ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ایکسپریس ہوں گی سیل من کیا ہے بھائی اپنی سرویسیز سیل کر رہا ہے پروڈٹ کو سیل کر رہا ہے یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے دیکھیں کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا سیلز کی سکلز کیا ہے کوئی بھی دنیا کا شخص ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے گا نا اپنے آپ کو ڈیویلپ کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے لوگوں کو تو یاد رکھنا وہ سیل من ہے دو تین آپ کو دیفنیشن ہے جو فینٹیسٹک دیفنیشن آپ خود کہیں گے یہ دیفنیشن ہے دیکھیں سیل من کیا ہوتا ہے سیل من بتاتا ہے آپ کو آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی پروڈٹ جو ہے اس کی آپ کو کتنی ضرورت ہے وہ بتاتا ہے سیل من کہ یہ پروڈٹ جو ہم میں سیل کر رہا ہوں یہ پروڈٹ ہے ہی آپ کے لیے یہ آپ کے لیے ہی بنی ہے اس کی آپ کو اتنی ضرورت ہے کہ یہ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو آپ کے کام نہیں چلیں گے ہیز فینٹیسٹک اور بیسٹ سیل من سیل من وہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تب بھی وہ اگر پروڈٹ سیل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو سیل کرے وہ آپ کو یقین دلائے کہ یار یہ تمہاری ضرورت ہے کوئی بھی کلائنٹ دیکھ لیں کسٹمر دیکھ لیں کوئی بھی شخص جو باہر دیکھ لیں وہ تب تک کوئی چیز نہیں خریدتا جب تک اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ چیز میری ضرورت ہے اگر میں یہ خریدوں گا تو اس سے میرا کام ہوگا میرا ورکنگ زیادہ اچھی ہو جائے گی مجھے سہولت ملے گی یہ ساری چیزیں مجھے سہولت ملے گی میرا کام اچھا ہو جائے گا اس کی مجھے ضرورت ہے یہ دیکھ کر کوئی بھی باہر جو ہے وہ اس کو خریدتا ہے کلائنٹ خریدتا ہے اور یہ سیل مین ہے جو بتاتا ہے کہ جناب یہ چیز اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے یہ سیلز کی ایک ڈیفنیشن ہے جس کو ہم اگر اڈاپٹ کریں گے یہ چیزیں اپنے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ اپنے اندر ڈالیں گے یہ جیسے جیسے میں لیکچر سٹے ٹونڈ ویڈ سیلز کے لیکچر کے ساتھ اپنے ٹونڈ میں رہنا ہے یہ ہم انشاءاللہ اس کی پلی لیسٹ بنائیں گے اور سب سے زیادہ لیکچر اسی کے اوپر ہوں گے ہم آپ کو سکھائیں گے دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ سیلز ہی ہے ایک اچھے سیلز میں ان کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں ایک اچھے سیلز میں ان کی کیا خزوصیت ہے ہم بتائیں گے اچھے سیلز میں ان کی کیا کالٹیز ہیں وہ بتائیں گے کتنی قسم کے سیلز میں انہیں بتائیں گے کس فیلڈ میں کس طرح کی سیلز سکلز چاہیے وہ بتائیں گے دیکھیں دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور نا کام لوگ ہوتے ہیں آپ کسی بھی کامیاب شخص کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کی کمیونکیشن سکلز سب سے بہترین ہوگی وہ سب سے بہترین کام کرنے والا ہوگا وہ سب سے بہترین ایکسپریس کرنے والا ہوگا وہ اپنے ویوز اپنے اپنے جتنے بھی ایکسپیرینس ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنی پروڈٹ کو اچھے طریقے سے لوگوں کو ایکسپریس کرتا ہے نا کامیاب شخص جو ہے اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جناب اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو ایکسپریس نہیں کر سکا اگر مجھے وہ ایکسپریس نہیں کر سکا تو اس پروڈٹ اس ساب سے سیل نہیں ہوگی وہ سرویسیز اس ساب سے سیل نہیں ہو سکتی اور ناکام لوگ وہ ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے جو ڈیلیور نہیں کر سکتے جب آپ کسی اپنے ویوز کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ کیسے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ چیز تمہاری لیے ضروری ہے اور وہ خریدیں گے دیکھیں اس دنیا میں میں یہ نہیں کہتا کہ سب بکتا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ سب بکتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ میرے ورڈ یاد رکھ لیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دنیا میں سب بکتا ہے سب کا مطلب سب اور یہ میں اگر کہہ دوں کہ دنیا میں سب بکتا ہے تو یہ غلط بھی نہیں ہوگا دیکھیں ایک سیل مین جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ بھی سیل کرتا ہے وہ خواب بھی سیل کرتا ہے وہ ایکسپریشن بھی سیل کرتا ہے وہ ہر چیز کیش کرتا ہے نا دیکھیں آپ بینہ کچھ کہے بھی سب کچھ کہا جاتے ہیں آنکھوں کے ساتھ بینہ کچھ کہے سب کچھ کہا جاتے ہیں آپ نہ بھی بولیں تو وہ جو دف لوگ ہیں ان کی بھی ایک لینگویج ہے نا وہ کیا ہے ایکسپریشن ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جو ہم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان کے پاس زبان ہے باڈی لینگویج ہے ایکسپریشن ہے آنکھوں کے باڈی کے سارے فیشل ایکسپریشن سب کچھ وہ ڈیلیور یہ سب چیزیں پورا ایک پیکج بنتا ہے اس پیکج کو ہم نے استعمال کرنا ہے استعمال کرنا ہے ہاتھوں کو کیسے آنکھوں کو لپس کو نوزی کو پوری باڈی فیشل ایکسپریشن سارا اور اس کے بعد بہیوئر اس کے بعد ہم نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے اپنے ورڈس کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے یہ ایک سیل من ہے اور یہ سیل من ہی دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں ہم بتائیں گے ہم تقریبے نو نمائی کریں گے کہ دنیا کا کامیاب ترین شخص کی کیا خصوصیت ہیں اور آپ یہ اپنے اندر کیسے اس کو انہیل کر سکتے ہیں اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں کیسے اپنے اندر اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کیسے اپنے اندر اس کو ڈیویلپ کر کے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کریں گے پھر سیلز کے طریقے بتائیں گے کہ آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں سرویسیز کو اور پروڈکٹ کو میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے انشاءاللہ یہ سیلز کی پوری پوری سیریز میں ہم آپ لوگوں کو کامیاب درین شخص بنائیں گے اس میں ہم سوئی سے لے کے دنیا کے بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے جائیں گے کہ کیسے کسی بھی پروڈکٹ کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے کیسے سیل کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ دوسری دفعہ سیلز یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے میرے بہت امپورٹنٹ سیریز ہے بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میری تمام موٹیویشن اور تمام کنسلٹینسی ایز ایٹرینر جو سب سے جس کو میں پریفر کرتا ہوں کہ اگر کوئی خاص سے خاص چیز ہے جس کو مس نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں مس کرنا چاہیے وہ یہی ہے سیلز کے لیکچر یہ آپ کو یہاں بھی کامیاب کریں گے آگے بھی کامیاب کریں گے ایک چیز ایک چیز بتا کے آج کے لیکچر کو فینش کرتا ہوں یہ سمائلنگ فیس رکھنا ہر ٹائم جو ہے یہ ایک خود یہ سمائلنگ فیس ہی سب کچھ سیل کر دیتا ہے بیچ دے اپنی سمائل رکھ لیں فیس پہ سمائل رکھو اور سمجھ لو ورڈ زین میں بٹھا کر رکھو بیچ دیا سب کچھ اور بکے گا صرف سمائلنگ فیس سے بکے گا آج کا لیکچر اس سب تک اس کو فینش کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا لیکچر اچھا لگے آج کا یہ پروگرم اچھا لگے تو میرے اس میں لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں کیونکہ جو میں ٹرین آپ کو کرنا چاہتا ہوں اور جو موٹیویشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں یہ کمنٹس اور لائک سکر ہے یہ میری موٹیویشن ہے تو میں اپنے تمام دوستوں کو اگلے لیکچر تک اللہ حافظ لیکچر تک کیونکہode موسیقی